تیلی ویجن پروگرامز مدخزانہ تک رسائی کے لیے اور بہت کچھ اور جاننے کے لیے بزر کیجئے www.newlifeinstitute.org سو سسٹر روزلین جو ہے ایسے اکرابی ملی آئیں گی پاسر صاحب کی تدریس اور تعلیم ہزاروں لوگوں کو فیضی آب کر چکی ہے آپ کی کہنات پاکستان میں عرصہ دراز سے وہ ترجم کے طور پر کتابوں کے تراجم بائبل کے استاد اور دیگر بہت ساری چیزوں میں قابل تاریخ ہے آپ کی شخصیت لوگوں کے لیے اور آپ کی قابل تاریخ اور قابل تحسین ہے آپ سب کی پرزورت تعلیوں میں تشریف کاتے ہیں فاسٹر نفیر ملے اچھے آپ نے قابل پر کھڑے ہو جائیں خدا پر محصوب کو ان کی شخصیت میں لیے ایک شعر میں کہنا چاہتی ہوئے سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو بڑی محصوبت لہجہ ان کا بڑی آواز میں خود ان کی بہت زیادہ فین ہوں اور میں بڑا فالو کرتے ہیں ان کے میسیجز کو اور ایک قرصہ دراز سے میں ان کی تدریس کو سن رہی ہوں سیکھ رہی ہوں اور برکت پا رہی ہوں سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے جناب نوید مالک صاحب اور میری بہن سب کو جائیں بہت سیکھی کہ آپ سبی کا ہم اس سیکنڈ انٹرنیٹنل کانفرنس میں ہاتھ ایک سواگت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم اس کانفرنس میں بہت سی بلاسنگز پائیں گے اور پاسٹو چی کے دوارہ بہت کچھ نیا سکھیں گے سو جیسے کہ آج پاسٹر ملک نوید ایمر جو کی سویڈن سے ہے ہمارے بیچ میں مزود ہیں آپ پاسٹر ہونے کے ساتھ ایک بہت ہی اچھے رائٹر ٹیچر منیسٹر ساری منشنری اور بہت ہی اچھے پروڈیوسر بھی ہیں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم ان کے دوارہ خداون کا کلام سنیں خداون کے بارے میں کچھ نیا سکھیں ہم پاسٹر جی کے ساتھ ان کے کچھ بات نہیں کریں گے اور ان کے بارے میں کچھ جانیں گے پاسٹر جیم آپ کا تہہ دیت سے سواگت کرتے ہیں اور خداون کا بینہ شکر بزار ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم آپ کے ساتھ روبرو ہو سکے اور آپ کے دوارہ بہت سی بلیسنگ ساکت کر سکے سو سر نبید احمد آپ کا نام ہے تو کیا ہم اس نام کے پیچھے کا رات سب سے پہلے میں خداون کا اور اس کے بعد انڈو کا کرسچن کمیونٹی کا منمون جہاں انہوں نے خداون کے عظیم خدام اور بڑے خوبصورت پرستاروں کو بنایا وہاں مجلی بندہو کیا کہ یہاں سے برکت لے کر جانے والا آپ کے اس سوال کے جوال میں میں یوں کہوں گا کہ میرے نام کے اینٹر جو احمد ہے وہ خود اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ میں مسیحی گیرانے میں پیدا نہیں ہوا مسیحی میں پیدا ہوا ہوں لیکن مسیحی گیرانے میں پیدا نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا کیونکہ میرا نام شاید کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ نے چینج کر کے کوئی مسیحی نام جیسے دریکٹ پتہ چلے کہ کرسچن نام ہونا چاہیے وہ نام کیوں نہیں رکھا تو میں نے اکثر یہ کہا کہ میرا نام خود دیکھوا ہی ہے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا نام یہ ہے اور آپ پیسر تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں پیسر 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 آپ نے چلیم کہاں تک حاصل کیے آپ اپنی ایڈیوکیشن کے بارے بھی بتانا چاہیں گے شاید دو طرف ہی ایڈوکیشن ایک تو ہے اکیڈیوکیشن اس میں میں ایمی ایس نمیاد کر رہا تھا جنگے وہاں سے یہاں آپس آیا سکیلر میں اور جو رولیجیس ہے وہ میں نے نیپلما انکالوجی اور پھر اس کے بار میں بیچلر انکالوجی کی اور لیلیجی رننگ کی لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ ابھی میں پرامیری جواب کا خالے میں ہوں ساتھ کو میں فلوئنٹ بھی بھول سکتا ہوں لیکن تمہارا اسی ہیں جن کے ای ڈال ای آ بھول سو یہاں پر جانا چاہیے آپ کس عرصے سے خداول کی سیوہ کر دیا خداول کے کام کو آگے پڑھا آنے بہتا مشکل سوال ہے 1984 میں خداول نے میری روحانی آخر کو نہیں اس کے بعد سیمیلری میں چلا گیا تین سال کے لیے وہا رہا انہوں نے مجھے گریویٹ کیا لیکن اس کے بعد میں خداول کے اس کلام کی تشیر قوموں اور امتوں میں مقدر ذرائع کے ذریعہ سے کرتا رہا اور ربی تک کر رہا ہو اور اگر خداول یسو مسیح جب تک نہیں آئیں گے اس کام میں میں مقدر رہوں شاید تقریبا پینٹیس سال ہو گئے ہیں اس خدمت گزاری کے کام میں لیکن اصل میں میں جب اپنے من میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کیونکہ خدمت تو میری جو لگتا ہے میں نہیں لگتا مجھے 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 اور میں تمہیں اپنی گود مجھے 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 جیسے جیسے میں جانا کہ آپ ایک رائٹر ہیں تو کیا ہم جان سکتے کہ آپ نے کون کون سے بوکس لکی کس کس ٹاپکس پہ وہ بوکس تھی سارے میری بیک راؤنڈ کے غیر مسیحی ہے اور میرے خیال میں میرے نام کے این سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کون سی بیک راؤنڈ ہے اتنا زیادہ کلیر بولنا یہاں پر میڈیا پر اتنا اچھا نہیں کیونکہ ہم آئندہ بھی ملنا چاہتے ہیں لیکن ایک اہم ترین بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی بیک راؤنڈ کے سوالات کے جواب میں میں آرہ کتب لکھی اردو میں بھی انگریزی میں بھی اور ایک سو آٹھ کتب میں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی جن میں ایک کتاب نئے اہتنامے کی تکثیر ہے اردو میں اور وہ جو تکثیر ہے ایک سو تیرہ پیجز پر ایک ون تھاوزن تھٹین ہنڈر پیجز پر ایک ہزار تین سو سفات پر مبنی کتاب ہے جو میری ویب سائٹ پر موجود ہے ویب سائٹ کا نام ہے newlife institute ڈاٹ 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 آر جی پلاس یوہنہ کی انجیل اور مکاشفہ کی کتاب یوہنہ کے تینوں قدوم رسولوں کے آمان اور پھر یہودہ پا کر اور ابھی دانیل نبی کی کتاب کا آراز کیا اور پترس کے پہلے کتاب آئے با آئے لقص پلقص آرڈیو فارمیٹ میں اور ویڈیو فارمیٹ میں وہ تفاصیل موجود ہیں زندگی کے بیس برس لگ گئے ہیں اس کام کو میں سلولی سلولی کرتا ہوں جواب اس کو کہ یہ میٹریل تو میں ابھی بتاتا ہو وہ میٹریل یہ میری ویب سائٹ ہے ایس میں یہ نیچے لکھا ہے نیو نائف انسٹیٹیوٹ اور بعد میں یہ کارز آپ کے لیے آویید بل ہوگی آپ دے جا سکتے ہیں پھر آپ سکین کریں گے ان کو اس ساری ویب نیو لائف یوٹیوب چینل ہے یہاں پر ہزاروں کے حساب سے آپ کو ویڈیوز اور ہارٹ ایشوز آپ سمجھ رہے ہیں ہارٹ ایشوز سے وراؤ بیک راؤنڈ کے بعد سے کیا ہے آپ کو ویڈیو میسیجز ملے گے پلاس آن آئین پورس میری بوکس اور سب کچھ چیز پر ملے مکاشفہ کی کتاب اور دانیل کی کتاب کی جو تقصیر ہے وہ ایک اور یوٹیوب چینل ہے اس کا یہاں پر کیو آر کوٹ نہیں ہے وہ ہے ایبیدی بادشاہ بادی آپ یوٹیوب پر آپ اس کو ڈھو سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ایوٹ انسٹیو ویڈیو زندگی تلیویجن جس کا بھائی تلیویجن زکر کر رہے تھے جناب مہکرم ربنسن اسکر ساتھ اس پر میرے پروگرام ہے ڈریکٹ کی مصی لوگوں کے لیے اور پھر زندگی تلیویجن 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 چینل بھی ہے چینل جس پر میرے سنکھوں کے حساب سے مو یعنی مرسیجز موجود ہیں کی جیو سر جیسے آپ رائیٹر ہونے کے ساتھ ایک پرانسلیٹر بھی ہے تو آپ نے کون کون سے بکس پرانسلیٹ کی کیسی وہ بکس تھی ساری یہ تمام ریلیجیس تھیالوجی سے تعلق رکھتی ہے جیسے نئے اہدنامے کی تفسیر ہے اس میں میری زندگی کے ساتھ سال بیت گئے جو تیار ہوئی ہے اور وہ ابھی میری ویب سائٹ پر موجود ہے اہد جدید کی اطلاقی تفسیر اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں مسیحی ایمان کی بنیاد ہیں اور روحانی جنگ کے تعلق سے بہت ساری قضاء ہیں جو آرڑی مارکیت میں آویلیبل ہیں لیکن یہ تفسیر جتنی بھی میری بک سے آویلیبل ہیں جیزوز فلم ان کی زبان میں سمجھ رہے ہیں ان کی زبان سے کیا براہ ان کی زبان میں میں نے ترجمہ کی ہے اس کا نام ہے حیات اکدس اور یعنی ان ترمینادل جیز میں تاکہ ہمارے گیر دوستی پاکستانی ہیں پاکستان سے روان رکھتے ہیں جیسے بہت ساری اورپنیزیشن دیکھتے ہیں کرسٹل پیوپل پاسٹر ہیں تو سارے بہت سے جیسے کوئی پاسپیٹل کی ریزر پر آئی سکول ہیں اورپنیز ہیں کوالجز ہیں تو اس طرح کی خدمات کر جانا چاہیے کہ آپ کی پاکستانی مسیحی قوم کے لئے کیا فدمات ہے دو باتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جیب کتنی بڑی ہے اور اس پہ کتنا مار گئی میری جیب میں اتنا ہی ہے جتنی میں نے دعا کی تھی خداون مجھے اتنا نہ دے کہ میں دو وقتی مار نا شروع کر وں اور اتنا کم کی نہ ہو کہ میں دیکھ ماننا شروع کر وں اور میرے خداون نے مجھے ایک لیون پر رکھا ہے اور میں اس کے لئے جلال ورزت اسی کو دینا ہوں والی خور پر میں اس لائف نہیں کہ کچھ بنا آؤ ہوں لیکن یہ جو خزانہ ہے یہ آنے پشتوں کے لئے بھی ہے پاکستان گئر وسیعی تلیویجن انہوں نے مجھے مدعو کیا اور کوئی دی ایسا تلیویجن چینل نہیں اسٹیشن نہیں جہاں پر انہوں نامجھے مدعو کیا ہو اور جتنے ہمارے کرسٹن چینل ہیں ان پر کئی پائیونیور بھی میں ہوں اور کئی ایسے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں جن میں گواہی تیوی ہے آجر تیوی پر پروگرام ہوتے ہیں زندگی تیوی پر دیگلی میرے پروگرام چلتے ہیں جو ہم لندن سٹوڈیو میں ریکار کرتے ہیں تو سب جیسے ہم جانے کہ آپ کی روز ملاقی زندگی میں کیا کرتے ہیں کیا آپ کی دیلی روٹین سین سو وقت تین بجے میں اٹھتا ہوں اور تین سے پانچ بجے میں آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے بینہ میں ادھورا ہوں اور اس کے بعد میں ایک لینگوج سکول میں جاتا ہوں جہاں پر میں لینگوج سکول لینگوج سکول لیکن اتنی ہو گئی ہے کہ میں پریچ کرتا ہوں سویڈش یعنی لینگوج میں سویڈر میں اور ایپن تیج کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دو جات میں جس جات میں میں پاکستانی بچے جو وہاں کے نیشنل سکول میں ان کو تیج کرتا ہوں اس کے بعد میری بائی سٹیڈی پرپریشن لائی پروگرم فیس بک پر منڈے اور کیوزڈے اور رگولر ہوتے ہیں ان کے لیے مجھے پرپریشن ہوتی ہے ہر روز بہت ہزار گروپ میں بغیر نال آکھے ان کے پاس میری بائی سٹیڈی جاتی ہے ہر روز وہ ضرور بائی سٹیڈی پرپریشن اور جناب پر کئی سٹیڈی جاتی ہے اور بائی دور اگر آپ چاہے کہ آپ کی اس بائی سٹیڈی کو ڈھر سنیں تو آپ کی انکزامیہ سے رابطہ کریں میرا نمبر بھی لیے سن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی خدمات ہونے کے پار آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگاتے ٹائٹل سے یا پی 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 چیسے کیا لگاتے ہیں میرے سر آنکھوں پر میں اُن کو صلوٹ پیش کرتا ہوں میری اپنی کنوکشن یہ ہے کہ میرا ٹائٹل میری پہچان نہیں کھ میرا کام کھ میرے اپنی ازاق کی بات ہے میں باقیوں کی بات نہیں کرتا سر آپ سے چیز نہیں رہی یا اور کسی کنٹری میں آپ کے پی پی میں سویلش نیشنل ہوں تو میں سویلن میں ہوں لیکن دنیا کے چوبیس ممالک میں استعمال کر چکے تو سر آپ اپنے ایک آندان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے اپنی جوان ہیں 2020 میں اپنی بیٹی کی شادی کر کے آیا 2021 میں اپنے بیٹے کی کر کے آیا ان کے لیے چونکہ وہ اووریج تھے ان کا یہاں پر آنا مشکل تھا انسل پہلو کے اطباع سے جس سبب سے وہ یہاں پر نہیں آ پائے ابھی تک ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے ایشین کلچر کے مطابق بچے میسز نوید کے ساتھ خوش ہیں چونکہ ہمارے پاس خدا شکر ہے کہ اچھا بڑا گھر ہے تو وہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں وہ اپنی ماں سوا کرتے ہیں اور ماں ان کے ساتھ زیادہ خوش ہے ابھی میرے لیے چونکہ دروازہ کھلا ہے میں آجا سکتا ہوں تو اس لیے میں آتا جاتا ہوں تو سر ہم جانا چاہیں گے کہ آپ کا سب سے بڑا ویسن کیا ہے کیا چیز ویسن 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 یہ ہے کہ ایون کودے پر سے کودے کے دھیر پر کاغذ اٹھانے والے لوگ بھی مسیح سو کو جان سکھیں تو سر آخر میں ہم جانا چاہیں گے اس کانفرنس یا آپ کی ایکسپیٹیشن سے کیا امید ہے انڈو پاک جیسا نام سے بھی سوچتا ہوں کہ یہ ایک بہت زوردست پلیٹ پارم ہے جہاں پر انڈو پاکستانی کمیلتی ہی اور پھر یورپ میں موجود ایون ایشیا بھی موجود کیونکہ کئی بھائی مہینے میں یہاں بھی دیکھ ہیں جو تو بھائی اور ابو دیوی اور دوہ سے یہاں پر شریف آئے اور جگہ سے بھی تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ یونیٹی کے لیے بہت اچھا فارم ہے کہ ہم سب یونیٹی کو برقرار رکھیں کیونکہ اس کا فوقت آنے اور بہت ساری باتیں ہم میں ایسی ہیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے یونیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو یونیٹی کو زرہ بہتر حرقہ سے ہوا ملے گی سیکنڈی میں سوچتا ہوں کہ یہ کانفرنسیز جو ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے یقینا کوئی ایک تو ہوگا جو اور دوسرے لوگوں کو خدا یسو مسیح کی خوش قبری سنائے گا ہم ایمان رکھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے اس بیج کے بونے کے بعد بھی آنسوں کے ساتھ کیونکہ ہنجوان دنال رو رو کے بیج دے فصل وڈن کے خوشی دنال اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا اس یورپ میں آپ ہی دستی سے آپ کے دستی سے آپ کے دستی سے بہت سار اگرچہ آج انڈو پاک کے پلیٹ فارم پر مجھے یہ پہلی مردمہ ہے بہت سار چہرے ایسے ہیں جن کو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ آخری بار نہیں ہے خدا بار ہا بار ہماری زندگی میں اس دھرتی کے پر بھی موقع فرہ کریں گے اگر یہاں نہیں تو آسمان پر ہم اکٹھے ہوں گے ہم اس کے لئے خدا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے ہم بات باہر بات پڑا ہے ایک ایک دو دو آپ دی کیے گا اگر کچھ بہنچ گئے تو بات میں آپ زیادہ نہیں جائے سکتے بات 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 بات